تو بڑا اعتماد ہوگا خاص کر کل جو موطرم ججہ اثر من اللہ صاحب نے کچھ سوالات بڑے چپتے ہوئے کیے وفاقی حکومت پہ اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا موطرم اٹرانی جنرل صاحب کے پاس کہ جب یہ سوال ہوا اٹرانی جنرل صاحب کا مقالمہ ہوا چیپ جیس صاحب کے ساتھ کہ ہم تو آپ کے ہر حکم کی بجاوری کرتے ہیں اور کوئی ڈیوییشن نہیں کرتے ہیں یہ الفاظ جوز کی تو اس پیاثر صاحب نے تھوڑی دیکھ بات پوچھا کہ یہ جو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو پھر آپ ایم پی آرڈر کے تیب عدالتوں کے آرڈرز کو ایک آپ اس کو اس کو عمل میں لانے میں عمر مانے کیوں ہیں آپ ان حکامات ہیں جو عدالتوں کے جو ریلیف ملتی ہیں جیسے میرے جیسے بندے کو عدالت سے میرے خلال میں چھ یا سات بار میری بیل ہوئی اور سات دفع مجھے گرفتار کیا گیا تو عدالت ہی مجھے بیل دے رہی تھی عدالت ہی بیل دے رہی تھی تو اس بیل کے اوپر پھر آپ ایم پی آرڈر جب جاری کرتے ہیں تو کیا آپ عدالت حکم کی اعترام کرتے ہیں اور اس پر پھر یہ سوال بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر جگانے والا تھا کہ آنکھیں بن نہ کریں وفاقی قومت کو کل کہا گیا سپریم کورڈ میں کہ آنکھیں بن نہ کریں آپ جو ہے منافقت سے کام نہ لیں آج بھی انسانیہ کوک کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ بہت بڑا بہت بڑا قویسٹن مارک ہے سپریم پورٹ کی طرف سے ریز ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ یہ جو آٹھ ججز کا لیٹر تھا پاکستان کی تاریخ میں بہت ایک اہم واقعہ ہے ماضی میں ایسا بڑا کانسٹیوشن کرائیسٹیر نہیں ہوا کہ آٹھ چھے ججز صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے چھے ججز صاحبان نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیوشن کے اندر سے جو ہے اللہ کے کرم سے یا ایک ریٹیلیشن آئی ہے ظلم کے نظام کے خلاف اور چند کالی بھیڑے ہیں سارا ادارہ خراب نہیں ہوتا چند لوگ ادارے کا بدنام کرتے ہیں انسان سے ہی ادارہ بنتا ہے ادارہ کے انہوں خود کوئی زبان ہے نہ ادارے کی بھی ہاتھ پیار ہوتے ہیں نہ کوئی ادارہ چلتا پھرتا ہے ہم لوگ ہی ادارے بناتے اور بگاڑتے ہیں چند کالی بھیڑے آکے وہ ادارے کو بدنام کرتے ہیں ان ادارے کے کچھ لوگ اگر آئے اور انہوں نے اس موضوع دالے کے ججز صاحبان کو تھرٹ کیا تو کیا پورا ادارہ جو ہے اس پہ موضوع الزام ہو تو پورے ادارے نے تو نہیں کیا ہوگا تو چند کالی بھیڑے ہوں گی تو ان کا جواب سپریم کورٹ اپ لے گی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی جرت ہوگی ہے کہ ہائی کورٹ کے موضوع جج صاحبان کو تھرٹ کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ اور بھی جج صاحبان کو جو لیٹرز گئے ہیں یہ چیزیں کافی جو ہے یہ سوالیاں نشان ہیں اور ایک اور چیز چونکہ صبح خیبر پختون خواہ سے میرا تعلق ہے اور میں ججز کی پارلیمنٹری کمیٹی کا ساڑھے تین سال ممبر رہا بہزیت قومی اسمبلی کے ممبر و وزید میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کا ایک رائٹ ہے کہ خیبر پختون خواہ سے ہمارے محترم جج صاحبان ایلیویٹ ہوں باقی بھی جو چھوٹے صوبے ہیں بلوجستان کو پور توجہ دینی چاہیے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منا دی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بار وقت موسیقی 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 موسیقی